ہی گائز السلام علیکم ویڈیو جو ہے وہ آپ پہلے دیکھ سکیں آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے چوکلیٹ بسکٹ کیک کے اوپر جس کی ریسپی بہت ہی ایزی پیزی ہے اور آپ چھٹ پر جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں سا لیٹس جمپ انٹو دی ویڈیو کے کس طرح جو ہے وہ آپ اپنا چوکلیٹ بسکٹ کیک تیار کر سکتے ہیں میں یہاں پر لے رہی ہوں کچھ اوریو بسکٹ اور ریو چوکلیٹ بسکٹ اس کے علاوہ سٹوبری اور ونیلا بسکٹ میں یہ بسکٹ جو ہے یہاں پر لے رہی ہوں آپ کوئی سے بھی بسکٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ان تمام بسکٹ کو جو ہے وہ کرش کر کے بلکل اسی طرح آپ نے اپنے گرائنڈر میں جو ہے وہ ڈال لینا ہے ان کو اچھے طریقے سے آپ نے کر لینا ہے گرائنڈ اور جب گرائنڈ کر لیں گے تو وہ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس دکھیں گے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک کپ بھر کے جو ہے اس میں دودھ کا ایڈ کرنا ہے دودھ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر سے اس کو کر لینا ہے گرائنڈ اور جب آپ گرائنڈ دوبارہ سے کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کی بیسٹ بن جائے گی اور آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ بیکنگ پاوڈر کا ایڈ کرنا ہے بیکنگ پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ہلانا ہے کسی بھی سپون سے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور دوسری طرف ہم سانچے کو گھی لگا کر ہلکا سا گریس کر لیں گے بلکل اسی طرح سے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ ککر کو آپ نے کس طرح بند کرنا ہے تو میں ڈسکرپشن باکس میں جو ہے وہ لنک ڈال دوں گی آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے پیوری بنائی تھی وہ ساری سانچے میں ایڈ کر دینی ہے اور یہ سانچہ جو ہے وہ آپ نے پریشر ککر میں رکھ دینا ہے بیک ہونے کے لیے میں دوبارہ سے بتا دیتی ہوں اگر کسی کو نہیں پتا بیکنگ کا پورا طریقہ کہ آپ ویڈاوٹ اون کس طرح بیک کریں تو میں ڈسکرپشن باکس میں لنک ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تیس سے پینتس منٹ کے لیے آپ جو ہے کیک کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے پریشر ککر میں اور اب تیس سے پینتس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت مزے مزے کا جو کیک ہے ہمارا وہ تیار ہو چکا ہے اور آپ اس میں کوئی بھی نائفے ٹوت پہ کیٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں اور اب میں اس کے اوپر ڈیری ملک سے گارنشنگ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ بھی لگا کر اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اب یہ بلکل تیار ہے اور یہ بہت ہی مزے کا ہے آپ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو ضرور کریں لائک اور اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ با بائے